پاکستان کا لیڈنگ سٹرالوجیکل میکزین پلاتینم جوبلی کی مہراج پر اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے ناظرین کو محدود عرصے کے لیے مہنامہ آئینہ قسمت کا تازہ شمارہ پی ڈی ایف کی صورت میں مفت حاصل کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں اس زبردست آفر سے فائدہ اٹھائیں اور ساتھی ساتھ جانئے اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کے نئے سیاسی رنگ شریف برادران کی سیاست پاکستان کی تقلیر کب بدلے گی یہ سب اور بہت کچھ ابھی اپنی مفت کوپی طلب کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں خوش خبری اور خوش بقتی سب کے لیے ہے مولا کائنات امیر المؤمنین تھے منصوب اسم آزم کا نقش تو فتن دستیاب ہے اور آج کل پاکستان اور دنیا میں ہر دوسرا تیسرا شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ جناب نظرِ باد ہے جہاں جو ٹولا ہے تو ایک صدیوں پرانا بخور ہم نے متعارف کرایا ہے اس بخور کو جناب مغوا کہ آپ اپنے گھر میں روشن کریں نظرِ باد، اسیب اور جناب ہر قسم کی بیماری سوتے میں جو بچے ڈر جاتے ہیں شادی کی رکاپٹیں اور ہر قسم کی ناگانی حفاظ و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے اور قصائش کار کے لیے یہ بخور بہترین ہے اسے مغوا کہ اس سے فیض جب ہوں یہ ایک بہترین آپ کے لیے روحانی توفہ ہے جو نیچے نمبر آرہا ہے اس پر رابطہ کر کے اسے آپ مغوا سکتے ہیں آج جناب تلسل ہے اور جناب حمد علی پاکستان پوری ملک میں جناب دم دم سے منایا جا رہا ہے قومی جلانے جناب گونج رہے ہیں اور سید و شدہ جمعت و مبارک کا بھی آج دل ہے قبولیت و دعا کا باعث برکت آج بہت عبادت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے درود پاک کی فضیرت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے استغفار کی فضیرت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اور صدقہ خیرات جناب آپ اپنا ملیں اور وطن عزیز پاکستان کا بھی صدقہ دیں مجھے مئی میں اور جون اور جولائی میں پانچ لاکھ پانچ لاکھ اور جولائی میں چھے لاکھ پیس ہڈ ہزار زندہ بچری زندہ پیر خواہدہ خیزر کی پناہ میں ڈالنے کا ڈالنے کی سعادت ہوئی حاصل ہوئی وزیر آباد رہے جناب میں میرے ساتھ بہت سارے دوست فیملیز بھی تھی اور انہی کے جناب یہ فانس سے بیرون ملک اسے بھی مجھے بہت سارے بینوائیوں نے فانس پیجوائے یہ زبردست قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے اور ہر قسم کے مسائل پریشانیوں کا یہ ایک روحانی حل ہے چونکہ لوگ پیر و مرشد کی تلاش بھی گومرے ہوتے ہیں لوگ اسم آدم کی تلاش بھی گومرے ہوتے ہیں جناب اور یہ وہ زندہ پیر ہیں کہ جب آپ دریاء پہ جا کے خواجہ خضر علیہ السلام کو اسلام کرتے ہیں یہ جناب آگے سے جواب دیتے ہیں ہمارے پاس وہ کان نہیں ہے کہ ہم وہ سن سکیں بلکل اسی طریقے سے جس سلام قبرستان جاتے ہیں جو کہ محرم کے ایام چل لیں لوگوں کی بڑی عام دور پس رہی قبرستانوں میں اور لوگ جاتے ہیں جا کے اسلام علیکم یہ آہل القبور کرتے ہیں اور فرمان رسول کے تحرین یقین ہے کہ مردے آگے سے جواب دیتے ہیں والیکم اسلام لیکن ہمارے وہ کان نہیں سن پاتے اسی طریقے سے زندہ پیر خواجہ خضر کو اسلام کیا جاتا ہے وہ آگے سے جواب دیتے ہیں یہ چھوٹا سا چاند سیکنڈ کا عمل ہے آپ دنیا میں کئی بھی میرا پروغرم دیکھ رہے ہیں جب بھی آپ گزر ہو سمندر سے دریاء سے نہر سے جیل سے چشمے سے اور جناب آپ خواجہ خضر کو اسلام کریں اور وہاں سے اگر جواب آجائے تو جناب آپ کی خوشبختی ہے یہ اتنے جلیرہ تلقضر بزرگ ہیں کہ صاحب شریعت صاحب تولات حضرت موسیٰ قریب اللہ کے بھی جنابی محلم ہیں اور قرآن پاک میں ان کا جو فلسفہ ہے جو تین موقع پہ ہے حضرت موسیٰ نے روکا یہ سمجھنے کے لائک ہیں یہ چھوٹے چھوٹے نکتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے جو لوگ قرآن پاک کی ان آیات اور تفسیر کو جانے وہ بہت سارے مسائل پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں آجل دنیا بر میں جناب موٹیویشنز اور لوگوں کو حضرت حوصلہ دینے کے جناب بڑے سارے لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں لوگ جاتے ہیں شرکت کرتے ہیں تو کبھی باقہ ملے تو قرآن پاک کی جو تفسیر ہے اس میں حضرت موسیٰ قریب اللہ کے یہ جو واقعات ہیں موسیٰ اور خواجہ خیزر کا مقالمہ جو ہے اس کی تشریف پڑھیں تو آپ کو اس سے بھی حضرت حوصلہ ملے گا اور قدرت کا ایک نظام سمجھ میں آئے گا ہم جناب اجری ساری باتوں کے بعد واپس آتے ہیں ہم نے پروگرام کی طرف کہ آج جو ننے مجھے بچے بیادوں میں ان کا نام والدنکن ایلف ایڈ بیٹس سے رکھیں ٹائمنگ کا جناب خیال لگیں آج جناب منزلے جو نشتر چل لیے شروعون کی نشتر ہے جسے ہم ہم عربی بین بلک کے نام سے جانتے ہیں اس کا ٹائم رہے گا تین بجے سات بین اٹھ دا میڈ نائٹ اس وقت جو پیدا ہونے لے بچے ہیں ان کا نام عرفے سے سے رکھیں جیسے سمر ابباس ہے اور اس کے بعد جنشتر نشتر شروع ہو جائے گی جسے عربی بھی ہم سعود کا نام دیتے ہیں یہ تین بجے آٹھ پنٹ سے شروع ہو گی اس سے جو آلف ایڈ بنصوب ہے یہ جناب ہے خی منجمین کا ماننا ہے کہ چاند جس برج میں ہو تو اس سے بھی نام رکھنے چاہیے تو چاند آج دوپیر دو بج کے اٹھارہ منٹ تک برج جدی بھی ہوگا تو جدی سے جو مدل کا آلفابیٹس ہیں ان سے بھی جناب نام رکھے جا سکتے ہیں یہ ہیں گاف جیم اور خی اور اس کے بعد چاند دوپیر چودہ بج کے انیس منٹ یہ برج دلب پہ چلا جائے گا دلب سے جو آلفابیٹ کنصوب ہے محسین شین سے سواد ہیں تو یہ جناب اتنے سارے آج دیر سارے آلفابیٹس ملے والدین اللہ ایکین اپنے بچوں کے اچھے سے اچھے پیارے سے پیارے نام رکھیں اور بیٹیوں کے نام رکھنے میں ایک قدس کا ضرور خیال رکھیں چاند کے برج جدی میں آنے سے آج ہمیں جدی اور دلب دو برجوں کی جناب آج ہمیں قوتیں ملیں گی جدی حمد اور خانسلہ اور ایل پریسٹریشن کا برج آب اپنے گھر والوں کے حمد دے سکتے ہیں اور اپنے متحد کام کرنے والوں کی چیک انڈ بیرس رکھ سکتے ہیں اور نئے کام کی شروعات کے لیے حمد اور خانسلہ بڑھے گا دوسروں کے حمد بڑھا سکتے ہیں اور چاند جیسے برج دلب میں آئے گا یہ دو بج کے انیس منٹ پر پھر یہ سارا دن رات اگلے کے دن تک رہے گا تو الیکٹرونکس کی اور آئی ٹی کی جو چیزیں ہیں انفرمیشنز ہیں اس میں آپ کی دلچسپییں بڑھ جائیں گی لیکن بیجا الیکٹرونکس چیزوں کا استعمال سے جناب خلل واقعہ ہوتا ہے چونکہ چاند کی جو نظرات ہیں ہمیں مل دی جلدی یہ خبریں دیتی ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ چاند کی کیا نظرات بنی ہوئی ہیں ایک تو جناب ہمیں مریخ اور کی تصدیس ملی نیپچون کے ساتھ اور کمر کی تربیہ ہے یورانس کے ساتھ یہ وہ نظر ہے جو الیکٹرونکس کی چیزوں کو خراب کر سکتی ہے اپنا شارٹ بجلی کی ایک شارٹ سرکل بریکر ہے تو ضرور لگوائیں اس کے بعد کمر کا مقابلہ شمس کے ساتھ اسے ہم فل مون کہتے ہیں پورا نماشی چاند بنکل مقامل نظر آرہا ہوتا ہے اور چاند کی چودہ جیسے ہم کہتے ہیں اس کے بعد کمر کا قرآن ہے زہر کے ساتھ یہ خراب نظر آرہا کمر کی جو تربیہ ہے یہ بھی جناب مریق کے ساتھ ہے تو ایسے معاہدے جو آپ نئے کرنا چاہتے ہیں اسے پینک رکھیں مشکلات کو دور کرنے کے لیے جناب آپ کوشش کریں اور کوئی نیا معاہدہ کرنے میں احتیاط کریں اور عمرہ شرفیہ حکام سے ملتے وقت ان کی نرازگی بولنا لیں اور اپنے دوستوں سے اپنے خانگی جو خاندن کے افراد دن سے بھی سبر و تحمل سے کام لیں صدقہ خیرات دے کے آج کے دن کو بہتر بنائے جا سکتا ہے مزید ہم آگے پڑھتے ہیں کہ آج جناب لکی نمبر بینے کون سے نکالیں تو آج کا مقصومی نمبر جناب ہے آٹھ اور اس کے علاوہ جناب تین چھے پانچ اور ایک آپ کے لکی نمبرز ہیں ان نمبرز کو آپ کیسے اعمال کرنا ہے لکی نمبرز کے شائقین اس کو جانتے ہیں انٹرنیشنل لٹریز پرائز بانڈ بینے سے استعمال کر سکتے ہیں اور رانوائی کے لئے آپ کو آفر ہے یونگر سکرالجر مصور زنجانی صاحب کی ان کی بھوکہ انام لکی نمبرز آئینہ کشمت میں یہ گزشتہ بائیس سال سے نکل لی ہے جو نیچے نمبر آ رہا ہے ان کی پیڈیا فائل مگوا سکتے ہیں آج کل وہ جناب میں دیکھ رہا تھا آج کل اپنے زنجانی جنتری دوہزار تیس کی تیاری شروع کی ہوئی ہے اور اس کے بعد جناب بارہ امامی جنتری دوہزار تیس کی بھی تیاری ہے یہ وقت کہ امام زبانہ کی معرفت کیلئے نکالی جاتی ہے اور وہ شخص دنیا سے ایسی چلا گیا جس نے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی ہم آگے پڑھتے ہیں کہ جناب آج پروردگار کا کون سا حسم نکالا ہے تو آج میں نے بہت ہی پیارا اللہ تعالیٰ کے اسم نکالا ہے یہاں سلامو اس کے نمبر ہیں ایک سو اکتیس سلامتی ہو ہر اس شخص پہ جس کی لیے آپ پروردگار سے دعا کے لئے بیماروں کے ہاتھ سر پہ آتھ رکھ کے یا ماتھ پہ آتھ رکھ کے پڑھا جائے تو انہیں شفاہ ملتی ہے سینے پہ آتھ رکھا جائے تو علم کی روشنی بڑھتی ہے اور ویسے بھی پڑھ کے پروردگار سے دعا کی جائے تو دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اپنی دعاؤں کی یقینی قبولیت کے لئے مستجاب ہونے کے لئے اول آخری جارہ جارہ مرسو انترشی پڑھیں نماز شب کا وقت نماز فجر کا وقت زیادہ محصر ہے قبولیت دعا کے لئے آپ سے ملکات کا سلطہ جاری رہے گا آج کے لئے اتنی شعر زنجانی کو اجازت دیجئے گا بشرت زندگی کالکنے پروگرم کے ساتھ ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی